دہرہ دوم سے خبر ہے سی ایم سے ملے کیابنیٹ منطری حرک سنگھ راوت جہاں ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں چرچا شروع ہوئی ملاقات کے ترنت بعد سچیو دائم انتی راوت کو ہٹایا کرمچاری بورڈ کی سچیو ہیں دمیانتی راوت حرک سنگھ راوت کے بہت قریبی ہیں دمیانتی حرک بورڈ پت سے ہٹایا جانے کے بعد سے دراصل ناراض چڑھ رہے اور آج سی ایم ریوین سنگھ راوت سے حرک سنگھ راوت کی ملاقات ہوئی ہے موکہ منطری سے منطری حرک سنگھ راوت نے ملاقات کی ہے اور کرمچاری بورڈ کے سچیو دمیانتی راوت جن کو یہ ہٹایا گیا اس ماملے میں حرک سنگھ راوت تھوڑے ناراض چڑھ رہے اور اسی مسئلے پر آج ملاقات ہوئی ہے موکہ منطری ترون سنگھ راوت کی حرک سنگھ راوت کے ساتھ سی ایم سے ملے کیبنٹ منطری حرک سنگھ راوت دمیانتی ماملے کو لے کر چرچہ کی گئی ہے ملاقات کے بعد سیاسی حلکوں میں چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے ملاقات کے سورند بعد سچیو دمیانتی راوت کو ہٹایا تو آپ کو بتا دیں کرمکار بورڈ کی سچیو ہے دمیانتی راوت عرق سنگھ راوت کی بہت قریبی ہیں دمیانتی عرق بورڈ پر پت سے ہٹائے جانے کے پاس سے چل رہے ہیں ناراض تو کیبنٹ منطری نے آج ملاقات کیے سی ایم تریوین سنگھ راوت سے چونکہ دمیانتی ان کی قریبی مانی جاتی ہے ان کو ہٹایا گیا ہے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے لیکن ملاقات کے ترنت بعد ہٹایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی خبر تو کیا کچھ خٹ پٹ چڑ رہی ہے عرق سنگھ راوت اور مکہ منطری کے بیچ اس بات کو لے کر سیاسی غلیاروں میں چرچہ بھی شروع ہو گئی ہے کرمکار بورڈ کی سچیب ہیں دمیانتی راوت اور کہایے جا رہا ہے کہ حرق سنگھ راوت جو کی من منطری ہیں بہت قریبی ہیں ان کے دمیانتی بورڈ پت سے ہٹائے جانے کے پاس سے ناراض ہیں حرق سنگھ راوت دہرہ دون سے اس وقت کی ہے بڑی خبر سی ایم سے ملے ہیں کیبنیٹ منطری حرق سنگھ راوت اور دمیانتی راوت کو لے کر بات چیت ہوئی ہے لیکن حرق سنگھ راوت یہاں ناراض بتائے جا رہے ہیں اور اسی بات کو لے کر اب سیاسی غلیاروں میں اچھا خاصا شور بھی ہے اور ناراضگی یہ کہاں تک جائے گی یہ سمجھنا بھی دلچسپ ہے کیونکہ دمیانتی یا راوت حرق سنگھ راوت کے قریبی ہیں نوین پانے ہمارے ساتھ ہمارے سمباز عطا دہرہ دون سے لائیب جڑ رہے ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے نوین پانے آپ سے جاننا چاہیں گے پوری ملاقات ہوئی ہے حرق سنگھ راوت ناراض بتائے جا رہے ہیں سیاسی غلیاروں میں اس بات کو لے کر چرچہ بھی ہے کیا یہ چل کے آرہ ہے پورا معاملہ کیا ہے یہ یہ بلکل صحیح کا آپ نے حرق سنگھ راوت جو ہے اس سمجھے ناراض تھے اور آج بڑے مانمنوال کے بعد دو دن بعد جو ہے تریون سنگھ راوت سے ملنے آئے تھے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے بعد سے اچانک بدلے گھٹنا کرمکار بورٹ جو ہے اس کے سچیو دمیانتی کو ہٹا دیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں کہ دمیانتی وہ ہیں جو حرق سنگھ راوت کی بہت قریبی ہیں اس سے پہلے بورٹ کے ادھیکش کے پاس سے حرق سنگھ راوت کو ہٹایا گیا تھا جسے لے کے وہ بہت ناراض چل رہے تھے انہی سب بیچ کے لے کر انہی ساری پرستیتیاں بنی اور آخر کا راج ملاقات کا سمیت تیہ ہوا لیکن ملاقات کے بعد اچانک دمیانتی کو ہٹایا جانے سے راجنیتک حلقوں میں کئی طریقے کی چرچہیں جو ہیں جور مامنے لگی ہیں لیکن یہ سمجھنا چاہیں گے ناراضگی کا سبب کیا ہے ملاقات ہوئی یعنی کہ ملاقات اچھے محول میں نہیں ہوئی کیونکہ اسی کے ترنت بعد یہاں دمیانتی راوت کو ہٹا دیا گیا جو کہ بہت قریبی مانی جا رہی ہیں حرک سنگھ راوت کی جب بلکل ٹھیک کہا آپ نے حرک سنگھ راوت اس سوچ کے ساتھ گئے تھے کہ سید سی ایم سے ملاقات ہونے کے بعد سے کئی مسئلوں پر باتچیت ہوگی اب کیا باتچیت ہوئی چکی ہے بند کمرے میں باتچیت ہوئی میڈیا سے آکے انہوں نے بات جرور کی چھوٹے سنچپت باتچیت کی انہوں نے حالانکہ کہا کہ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے سی ایم سے ہماری جو باتچیت ہوئی ہے وہ کیول بن بیبھاگ کے مدے پہ ہوئی ہے کیونکہ آگ پردیس میں ہوف کا بھی نیوکتی ہوئی ہے جسے ہیڈ آف فوریسٹی بولتے ہیں پردیس بند سمیکٹرک کے طور پہ رنجنا کالا جی کا تو ایسے میں انہوں نے اس ماملے کو لے کر جو کہنا تھا وہ کی بن بیبھاگ کو لے کر کیول انہوں سے باتچیت ہوئی ہے باقی اور کسی مدے پہ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کے ترند بات دمینتی کو ہٹایا جانا جو کہ ہرک سنگھ راوت کے بہت قریبی ہے کہیں نہ کہیں ان کی ناراجگی ساپ دکھائی دیتی ہے آنے والے سمیں میں یہ بلکل تیہ ہے کہ ایک طرف جہاں کانگریس حملوار ہوئی ہے حملہ کر رہی ہے تریون سنگھ راوت کو لے کر وہیں ہرک سنگھ کی ناراجگی ابھی دور نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا آنے والے سمیں میں کہ ہرک کی ناراجگی کانگریس کا پردرشن تمام چیزوں کو جوڑ کے کیا ایک الگ سیاسی راجنیتی سیاسی دھوری بننے جا رہی ہے کیا بہت شکریہ نوین پانیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا